الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام وعلیم اللہ نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر صدق اللہ العظیم برادران اسلام دنیا میں سب سے اچھی جگہ مساجد ہیں اور سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں کیونکہ بازاروں میں جا کر آدمی جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے نظر ادھر ادھر پڑ جاتی ہے بازاروں میں جا کر محلات وغیرہ گھر وغیرہ یا کسی کی دکان وغیرہ دیکھ کر دنیا داری کے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں تو اس لئے فرمایا گیا کہ بازار جو ہیں وہ دنیا میں سب سے بری جگہ ہے اور مساجد میں چونکہ آ کر بندہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یعنی ہر اعتبار سے مساجد میں آ کر بندہ معمول ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا گیا کہ مساجد دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دیکھو ہم سب میں اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں اکیلا کھڑا ہو کر زمین بھی خریدوں اور پھر اس زمین پر مسجد کی بلنگ وغیرہ مسجد کی عمارت وغیرہ مسجد کے سب چیزیں وغیرہ بنوا سکو اسی میں بھی اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے لوگوں کو یہ ہمت یہ صلاحیت دی ہے لیکن پھر بھی اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی میں اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ اکیلا مسجد بنوا سکتا ہے پھر بھی اس سے اکیلے سے مسجد نہ بنوا پھر بھی اپنا کجنہ کچھ حصہ ضرور ڈالو نہیں تو اس کے اندر گھمند پیدا ہو جائے گا تکبر پیدا ہو جائے گا اور وہ جرہ جرہ سی باتوں پر ایٹ مروڈ دکھائے گا کہ میری مسجد ہے میں نے مسجد بنوا رکھی ہے آج ہے یہ کون آگے نماز پڑھ کر دکھائے گا اس طرح یہ باتیں اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اور اگر یہ باتیں نہیں پیدا ہو سکتی ہے تو وہ پھر بنوا سکتا ہے اکیلا بھی لیکن فیش بھی کچھ نہ کچھ حصہ مسلمانوں کا مساجد میں لگ جانا چاہیے تو ہر آدمی میں اتنی طاقت نہیں ہے سب سے اچھی جہاں مسجد ہے دنیا میں لیکن ہمیں انہی کے تعلق سے بڑی لاپرمائی براتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کر دیتا ہے سنو جو آدمی مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا اچھا ہفتے جو ہفتہ رہتا ہے پورا اس مطلب میں کر دیتا ہوں میرے لئے گھر بن جائے گا باقی جمعے کے دن آپ بھی بنوا لیا کرو جو جمعے کا دن ہوتا ہے اس میں ایک آدھا کہ آپ بھی سفائی کر دیا کرو تو آپ کے لئے اگر کھوڑا کرکٹ دور کرے گا جب گھر بنے گا اور اگر بہت اچھی طریقے سے سفائی کرے گا تو کیا آپ کا محل بن جائے مسجد کی طرح سے بڑی بیتر وقت جائے اچھا ابھی انسان ہم بھی ہے انسان آپ بھی ہے گھر میں بھی لگتی ہے آپ کو بھی لگتی ہے اچھا اگر میں کہہ دیتا کہ بھئی یہ فین چلا دو تو آپ حضرات چلا دیتے اگر میں نے یہ کہا تو ایسے ہی چلا رہا تو آپ کو اگر ایک لائٹ بھی خراب ہو جاتی ہے تو اسے صحیح کرنے والا کوئی نہیں ہے بھئی سب کی مسجد ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ بھولا کی مسجد ہے ہم سب کی مسجد ہے اس کی دیکھ بال ہم سب کا فرض ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر کوئی لائٹ خراب ہو گئی ہے کوئی سب خراب ہو گئی ہے کوئی لل خراب ہو گیا ہے اگر مسجد گندی ہے تو اگر ہم انہیں ساپ سفائی کر دیں سترائے کر دیں تو میں نے ابھی بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرا کولی ہے یہ اللہ کے رسول کے ارشاد ہے کہ اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا تو اس طرف سب دھیان اور توجہ دیا کریں مسجد کی طرف زیادہ اپنے گھروں کی بھی دیں لیکن اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ میں مسجد کی طرفی توجہ دیا کریں اگر کسی نے مسجد میں ایک اینٹ ہی لگوا دی مسجد میں ایک اینٹ ہی لگوا دی وہ بھی گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری مسجد تعمیر کرا دی اگر کسی نے ایک مسجد میں ایک اینٹ بھی لگوا دی تو وہ بھی ایسا ہے جیسے اس نے پوری مسجد تعمیر کرا دی اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا اگر اینٹ لگانے کی طاقت نہیں ہے مسجد میں آ کر صفائی ستراہی کر دیتا ہے یہ بھی مسجد کے تعمیر کے حکم میں ہے اگر یہ بھی نہیں کرتا آزان دے دیتا ہے یا دوسرے اور کام کر دیتا ہے مسجد میں آ کر جھاڑو اگرہ لگا دیتا ہے تو یہ سب مسجد کے تعمیر کے حکم میں آتے ہیں اور جتنا سواب مسجد کے بنانے والے کو ملے گا اتنی سواب مسجد میں صفائی ستراہی مسجد میں آزان پڑھنا نماز پڑھنا مسجد میں آنا جانا مسجد میں آ کر قرآن کی تلاح عبد کرنا اتنا ہی ثواب ان سب لوگوں کو ملے گا لیکن آج ہماری غلط یہ ہے ہماری اس محلے میں جو ہے گرانہ معنی میں ہجوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں جرت کر رہا ہوں میں حمد کر رہا ہوں کہ بس ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ متولی صاحب کا کام ہے یا یہ امام صاحب کا کام ہے یہ بہت بڑی ہماری غلط سوچ ہے یہ ہم سب کا کام ہے مسجد سب کی ہے مسجد کسی خاندان کی نہیں ہے کسی فرقے کی نہیں ہے کسی کی نہیں ہے مسجد تو سب مساجد اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا مساجد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہے مسجد مسجد کسی کی نہیں ہے کہ مسجد شیخوں کی ہیں مسجد پتھانوں کی ہے مسجد انساریوں کی ہے چودیلوں کی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسجد اللہ کے گھر ہیں ان سب کا خیال لکھنا ہم سب کی ذمبے داری ہے کہ جو آدمی مسجد میں دیکھ بھال کرتا ہے مسجد میں آزان پڑھتا ہے سفائی سترائی کرتا ہے مسجد کی لائٹ کی یا فٹنگ وغیرہ کا پنکے وغیرہ کا دیان لگتا ہے تو تو اللہ کے رسول نے یہ آیت کوت کی یہ آیت کوت کرنے کے بعد اشارت فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں مومن ہونے کی گواہی تو مومن ہونے کی دوسرے کام پر نہیں کہا گیا کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو کہو مومن ہے ایمان والا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو کہو مومن ہے حج کر کے آیا ہے تو کہو مومن ہے ان باتوں پہ کہا گیا ہے ان عامال پر کہا گیا ہے نہیں کہا گیا ہے قرآن کریم میں خود کہا گیا ہے کہ جو مساجد کی دیکھ بھال کرتا ہے مساجد کو بنواتا ہے ہر اعتبار سے مسجد کی فکر کرتا ہے تو اور یہ ایمان والا کرتا ہے مومن اس کام کو کرتا ہے دوسرے آدمی کے بارے میں ایمان والے اور مومن ہونے کی گواہی دو تو میرے بھائی و بزرگو اور دوستو ہم سب کو مسجد کا دھیان لگنا چاہیے کبھی وقتاں فوقتاں ہمیں آئے ہیں دیکھا ہے کہ مسجد میں کڑا کرکٹ ہو رہا ہے دھول وغیرہ ہو رہی ہے مٹی وغیرہ جم رہی ہے ابھی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم پر اور ان درازوں میں سب میں مٹی جمی ہوئی ہے تو ہم سب کو ان باتوں کا خیال لگنا چاہیے